بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈی ایس سیکنڈ ایئر لیکچر نمبر فیفٹین جیوگرافی کا بنگلہ دیش کی تجارت ریسنٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان کی تجارت پڑی تھی اور بھارت کی تجارت پڑی تھی آج ہم پڑھ رہے ہیں بنگلہ دیش کی تجارت بنگلہ دیش پاکستان کا کبھی حصہ تھا مشرقی حصہ اور سولہ دسمبہ نائٹی سیونٹی ون کو یہ ہم سے علیدہ ہوا بنگلہ دیش کی سب سے اہم برامدات میں خام پٹسن سر فیرست ہے بنگلہ دیش پٹسن پیدا کرنے والے ممالک میں نمائیہ حیثیت کا حامل ہے بنگلہ دیش میں پیدا ہونے والا پٹسن امدگی کے لحاظ سے اپنا سانی نہیں رکھتا بنگلہ دیش میں عام طور پر دو قدم پٹسن کی کاشت ہوتی ہے ایک سفید رنگ کا پٹسن اور دوسرا سنیری رنگ کا پٹسن سنیری پٹسن مضبوطی کے لحاظ سے بہتر سمجھا جاتا ہے اس کے مقابلے میں بہت سے مسنوئی ریشے اور کاغذ پلاسٹک وغیرہ کا استعمال کیا جانے لگے تاہم بنگلہ دیشی پٹسن کی مانگ بھی ابھی کافی ہے بنگلہ دیش اپنی ضرورت سے زیادہ پٹسن پیدا کرتا ہے اور اپنی خام پٹسن کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد فالتو خام پٹسن بھارت کو برطانیہ امریکہ اور دیگر ممالک کو فرام کر کے کافی ذرے مبادلہ کم آ لیتا ہے پٹسن کی مسنوات بنگلہ دیش کی بہت بڑی برامدات میں پٹسن کی مسنوات کو شمار کیا جاتا ہے انیس سو سنتالی سے بنگلہ دیش کے علاقوں میں ایک بھی پٹسن کی مسنوات تیار کرنے کا کرخانہ نہ تھا رفتہ رفتہ بنگلہ دیش کے علاقوں میں بھی ایک پٹسن کی مسنوات تیار کرنے کے کرخانے قائم شروع ہوئے اور آج کل بنگلہ دیش کے بیشتر مقامات پر اکیس کارخانے پٹسن کی مسلمات ٹاٹ بوریاں رسیاں ستلی دیگر اشیاں بڑی مقدار میں تیار کر رہے کچھ کارخانوں میں پٹسن کو دیگر ریشو مثلاً اون کا پاس نائلون وغیرہ کے ساتھ ملا کر بہت سی مسلمات تیار کی جا رہی ہیں چنانچہ بنگلہ دیش اپنی ضرورت سے زیادہ پٹسن کی مسلمات تیار کرتا ہے اور دنیا کے بہت سے ممالک آسٹریلیا روس امریکہ ارجنٹائن اور دیگر ممالک کو برامت کر کے ذر مبادلہ کماتا ہے چائے بنگلہ دیش میں پٹسن کے بعد دوسری بڑی برامدی اشیاں میں چائے کو اہم مقام حاصل ہے بنگلہ دیش کے پہاڑی علاقوں خاص طور پر چٹا کان کے پہاڑی علاقے سلٹ کے پہاڑی علاقوں میں چائے کی کاشت برطانوی دور میں شروع ہوئی اور یہ سلسلہ اب جاری ہے بنگلہ دیش کے پہاڑی علاقے گرم مرتوبہ بابو ہوا پہاڑی ڈھلانو کافی زیادہ بارش سستے مزدور اور دیگر عوامل کی دستیابی کے باس چائے کی کاشت کے لئے نیت موضوع ہیں بنگلہ دیش کی چائے کو بہت سے ممالک میں کافی مقبولیت حاصل ہے بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت نے بھی چائے کی سنت کے فروغ کے لئے بہت سے اہم مقدامات اٹھائے ہیں تاکہ چائے کی پیداوار میں اضافہ ہو اور اس اضافی چائے کو برامت کر کے مزید درے مبادلہ حاصل کیا جائے گا بنگلہ دیش کے علاقوں میں چائے پیدا کرنے کی امدگی کے باعث برطانیہ یورپ میں اس کو پسند کیا جاتا ہے ہر سال بہت زیادہ ذرہ مبادلہ کی رقم حاصل کرتا ہے بنگلہ دیش کی چائے کے اہم خریداروں میں برطانیہ کینیڈا امریکہ اور پاکستان شامل ہیں اس کے بعد ہے جی کھا دے اور کھا دے اور چمڑا بنگلہ دیش کی اسی فیصد سے زائد عبادی مسلمان ہیں اور گوش کھانے کو ترجیح دیتے ہیں اس لئے بنگلہ دیش میں مختلف جانوں کی کھالیں بڑی مقدار میں حاصل ہوتی ہیں کچھ کھالوں کو اندروں میں ملک صاف کر کے چمڑا حاصل کیا جاتا ہے اور چیز چمڑے سے دیگر مسنوات تیار کی جاتی ہیں بنگلہ دیش میں کھالیں چمڑا بڑی مقدار میں ملتا ہے بنگلہ دیش بہت سی کھالیں چمڑا دنیا کے بہت سے ممالک کو فرام کر کے زر مبادلہ کماتا ہے بنگلہ دیش کے کھالوں اور چمڑے کے اہم خریداروں میں جرمنی اٹلی روس اور امریکہ شامل ہیں مچھلی اور ان کی مسنوات بنگلہ دیش کے سمندری علاقوں اور اندرونے ملک کافی تعداد میں مچھلی پکڑی جاتی ہے اور ان مچھلیوں کو بہت سے مقامات پر نمک لگا کر سکھا لیا جاتا ہے کچھ مقامات پر ان کے ٹکڑے کر کے ڈبوں میں بند کر کے برامد کر دیا جاتا ہے پس بنگلہ دیش مچھلی کی پیداوار میں برامدات کر کے کافی ذر مبادلہ کماتا ہے بنگلہ دیش کی مچھلیوں کی خریداروں میں بہت سے ایشیائی اور افریقی ممالک شامل ہیں اخباری و دیگر کاغذ پچھلی لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ بنگلہ دیش اخبار کا کاغذ بنانے میں سب سے نمائی حیثیت رکھتا ہے بنگلہ دیش میں اخباری کاغذ بنانے کا جنوبی اشیاء کا سب سے بڑا کارخانہ کھلنا کے مقام پر ہے جبکہ دوسرے اقسام کے کاغذ تیار کرنے کے لیے چندر گھونہ کے مقام پر دریائے کرنافلی کے کنارے جو ہے یہ کارخانے لگائے گئے ہیں بنگلہ دیش اپنی ضرورت سے زیادہ کاغذ تیار کرتا ہے اور دیگر ممالک کو برامد کرتا ہے گرم مثالیں بنگلہ دیش کے بہت سے علاقے میں مختلف گرم مثالوں مثلا لونگ دارچینی کالی مرچ زیرہ اور دیگر اشیاء کافی مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں بنگلہ دیش این اشیاء کو برامد کر کے بھی ذریعہ مبادلہ کماتا ہے بنگلہ دیش کی یہ چھوٹی موٹی جو تھی برامدات تھیں اس کے علاوہ ادرک پان کیلہ انناس لاچی بانس بیت بانس بیت کی مصنوہ دستکاری دیگر اشیاء کافی مقدار میں برامد کرتا ہے بنگلہ دیش کی آپ نے برامدات دیکھی ٹھیک ہے اور اب جو ہے ہم دیکھیں گے بنگلہ دیش کی درامدات بنگلہ دیش کی درامدات پاکستان اور بھارت کی طرح بنگلہ دیش بھی ترقی پذیر ہے پورا جنوبی ایشیا کیونکہ ان کی جو برامدات ہیں وہ درامدات سے بہت کم ہیں اور لیسن ٹیپک میں ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ جن کی درامدات کم ہیں اور درامدات زیادہ ہیں وہ ترقی یافتہ ہے اور جن کی برامدات کم اور درامدات زیادہ ہیں وہ ترقی پذیر ہیں مادنی تیل اور اس کی مصنوات بنگلہ دیش کی سب سے بڑی درامدات میں مادنی تیل اور اس کی مصنوات شامل ہیں بنگلہ دیش میں مادنی تیل بلکل حاصل نہیں ہوتا بنگلہ دیش کو اپنی تمام مادنی تیل کی ضروریات بیرونی ممالک سے درامت کرنی پڑتی ہیں بنگلہ دیش اپنا خام مادنی تیل سعودی عرب برما دیگر مشرق وستہ کے ممالک سے درامد کرتا ہے اس مادنی تیل کو چٹا کانگ کے تیل صاف کر کے کارخانے میں لاکر صاف کیا جاتا ہے اور بہت سی تیل کی مصنوات حاصل کی جاتی ہیں خام لوہا اور کوئلہ دونوں طاقتی وسائل ہیں جن میں بنگلہ دیش میں جس کی کمی ہے بنگلہ دیش کو اپنے ملک کے بیشتر خام لوہا اور کوئلے کی ضروریات بیرونی ممالک سے پوری کرنا پڑتی ہے چٹا کانگ کے مقام پر عوامی جمہوریہ چین کی مداز سے لوہ فولات کا کرخانہ قائم کیا گیا ہے جس سے دروت پوری ہو رہی ہے مگر بھارت کو کافی ذر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور یہ اس کی بڑی درامدات میں ہے مشینے اور گاڑیوں مگلہ دیش ایک ترقی پذیر ملک ہے اس ملک کو مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے مختلف اقسام کی مشینے اور گاڑیاں وغیرہ کافی تعداد میں تیگر ممالک سے درامد کرنی پڑ رہی ہے ان مشینوں میں ٹریکٹر ذریع الات سپریے کی مشینے موٹر گاڑیاں ریلوے ریل کے ڈبے انجن اور انجن سے چلنے والی کشتیاں بے شمار اشیاء درامد کرنی پڑ رہی ہے یہ اشیاء زیادہ تر جاپان امریکہ برطانیہ سے ان کی درامد کی جاتی ہے کافی ذریعہ مبادلہ خارج کرنا پڑتا ہے تودھ مکھن گھی اور زندہ جانوار منگلہ دیش کی عبادی چونکہ زیادہ ہے اس ملک میں غزائی اشیاء کے دن بہت دن قلت بھتی جا رہی ہے مثلاً اس ملک میں دودھ دینے والے جانوں کی بہت کمی ہے حکومت کو اچھی نسل کے زیادہ دودھ دینے والے جانوں میں اضافہ کے لئے بہت سے ممالک سے ہر سال کافی تعداد میں امدہ نسل کی گھائیں بہت سے دیگر جانوں درامت کرنے پاڑ رہے ہیں اور حکومت کی خواہش ہے کہ بیرونی ممالک کی اچھی نسل کے جانوں کے ملاب سے بنگلہ دیش میں امدہ اور زیادہ دودھ مکھن دینے والے جانوں اور پیدا کیے جائیں جانوں کی اچھی نسل تیار کرنے کے لئے کئی سالوں کا عرصہ درکار ہوتا ہے اس لئے وقتی طور پر بنگلہ دیش کی دودھ مکھن گھی وغیرہ کی کمی پوری کرنے کے لئے ہارلینڈ ویلجیم اسٹریلیا دیگر ممالک سے یہ اشیاء درامت کی جا رہے ہیں عدویات کیمیکل بنگلہ دیش کو اپنے ملک کی مختلف سنتوں زری شعبوں اور دیگر شعبہ جات کی عدویات یا کیمیکل کی درامت پر کثیر زر مبادلہ کی رقم خرچ کرنے پڑ رہی ہے مثلا زری شعبہ میں کیڑے مار عدویات کافی مقدار میں جاپان جاپان بنگلہ دیش کو اپنے ملک کی مختلف زری شعبہ اور دیگر شعبہ جات کی عدویات یا کیمیکل کی درامت پر کثیر زر مبادلہ رقم خرچ کرنے پڑ رہی ہے زری شعبہ میں کیڑے مار عدویات کافی مقدار میں جاپان متحدہ امریکہ جرمنی سے درامت کی جاتی ہیں اس کے لا مختلف سنتوں میں استعمال ہونے والی بے شمار اشیاء جاپان برطانیہ اور جرمنی سے حاصل کرنے پڑتی ہیں گندم اور چاول دونوں بڑی فصلے ہیں منگلہ دیش کی عبادی میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوا ہے کہ وہاں پر وسائل محدود ہونے کے بیض غزائی جناس کی قلت پیدا ہوتی جا رہی ہے منگلہ دیش کی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ غزائی جناس کی پیداوار میں خود کفیل ہو سکے تاہم منگلہ دیش کی حکومت اپنی تمام کوششوں کے باوجود غزائی جناس کی پیداواری میں اپنے ملک کو خود کفیل بنانے میں ناکام رہی ہے منگلہ دیش حکومت اپنے ملک کی غزائی ضروریات کے لئے کافی مقدار میں گندم امریکہ اسٹریلیا کانیڈا سے درامت کرتی ہے منگلہ دیش کو بے شمار چھوٹی اشیاء سائیکل موڈ سائیکل مشروبات کے علاوہ منگلہ دیش میں سلے ایس سلائی کپڑے ہوزری کا سمان سلائی کی مشین مسنوعی ریشے الیکٹرونک کا سمان گھڑیاں روز مرہ استعمال کے شیعہ درامت کرنی پڑتی ہے تجارت کی سمتیں سمتیں بنگلہ دیش دنیا کے بہت سے مہمالک سے درامدی وہ برامدی تجارت کرتا ہے بنگلہ دیش درامدی اور برامدی تجارت جن مہمالک سے کرتا ہے ان میں کوئی ایسا ملک نہیں جس میں تجارت کا توازن بنگلہ دیش کی میں حق میں ہو مثلا بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کے کافی اچھے تعلقات ہیں اور دونوں ممالک درامدی اور برامدی تجارت کرتے ہیں مگر بنگلہ دیش کی برامدات بھارت کی جانب بہت کم ہے بنگلہ دیش کی بھارت سے درامدات بہت زیادہ ہیں جس کے بحث تجارت کا توازن بھارت کے حق میں ہے جاپون بنگلہ دیش کافی درامدی اور برامدی تجارت کرتا ہے لیکن بنگلہ دیش کی جاپون کے لیے برامدات کم ہے اور درامدات زیادہ ہے سنگاپور روس امریکہ برطانیا اٹلی جرمنی آسٹریلیا چین کوریا فرانس ہنگگ ان سارے ممالک میں بنگلہ دیش کی برامدات کم ہیں اور درامدات ان ممالک سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھا ہمارا بنگلہ دیش کی برامدات اور درامدات اب ہم دیکھیں گے سری لنکا کی درامدی اور برامدی تجارت سری لنکا کی معیشت کے انصار ذریع شیعہ کی پیداوار ہے سری لنکا تقریباً ایک سو پانچ سو ایک سو پچاس سال برطانیہ کی حکومت رہی برطانیہ نے اسے بطور اپنی کلونی تجارتی منڈی کے طور پر استعمال کیا یہاں پر ایسی اشیاء تیار کے گھر کے کارخانے برطانیہ کے شہروں میں قائم کیے گئے چنانچہ سری لنکا سے برطانیہ، چائے، ربڑ، کوکوہ، کافی، ناریل وغیرہ جو ہے درامد کرتا تھا اس کے بدلے میں سری لنکا کو سوتی کپڑا، مشین، ادویات اور گاڑیاں وغیرہ فرام کرتا تھا یہ سلسلہ نائنٹی فارٹی ایٹ تک جاری رہا تھا مازادی کے بعد سری لنکا میں سنتی شعبے کی جانب کچھ پیش رفت ہوئی اور سری لنکا کی اہم برامدات چاند ذریع اور مادنیہ شاہی شمار ہوتی ہیں چائے سری لنکا کی سب سے بڑی احمدن برامدات جو ہے وہ چائے ہیں سری لنکا میں چائے کاشتکاری برطانوی دور سے شروع ہوئی وستی صبح کے پہاڑی لاکھوں ڈھلانوں پر بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے نائنٹی سیونٹی ٹو سے پہلے چائے کی سنت پر انگریزوں کی اجارہ داری تھی لیکن نائنٹی سیونٹی ٹو سری لنکا کی حکومت نے چائے کی سنت کو قومی تحویل میں لیا اور سری لنکا چائے اپنی امدگی کے لحاظ سے دنیا بھار میں مقبول ہے سری لنکا کی چائے کا سب سے بڑا خریدار برطانیہ ہے سری لنکا اپنی ضروریات سب چائے پیدا کرتا ہے یہ ملک تقریباً ٹری بٹا فور چائے کی پیداوار برامت کر کے سب سے سب اشیاء سے زیادہ ضرور مبادلہ چائے سے حاصل کرتا ہے خام ربڑ خام ربڑ کی کاشت بھی برطانوی تاجروں نے شروع کرائی تھی رفتہ رفتہ سری لنکا وسیع پیمانے پر ربڑ کاشت کاری شروع ہو گئی سری لنکا کے وسطی پہاڑی اور مغربی جنوبی سوبوں میں ربڑ کے درخت تجارتی پیمانے پر کاشت کیے جاتے ہیں سری لنکا کافی زیادہ مقدار میں ربڑ برطانیہ امریکہ جاپان جرمی روس اور پاکستان دیگر ممالے کو برامت کرتا ہے ناریل اور ناریل کا تیل وغیرہ سری لنکا کے سائلی علاقوں میں ناریل کے درخت کافی تعداد میں کاشت ہیں چنانچہ ان ناریل کو خوش کر کے تازہ شکل میں اسے تیل حاصل کر کے برامت کر دیا جاتا ہے سری لنکا کے بڑے خریداروں میں مشرق وستا کے ممالک یورپی ممالک ہیں قیمتی پتھر اور ہیرے وغیرہ سری لنکا میں رتنا پور کے قریب بہت سے دریائی وادیوں میں مختلف سام کے جیٹ قیمتی پتھر ملتے ہیں جنہیں برامت کر کے کافی ذرے مبادلہ حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ سری لنکا سے کوکوا کافی ہمارتی لکڑی لکڑی کا گودہ پان چھالیا گرم مثالے کے لیے نناس گرم مثالے کیلے نناس اور دیگر اشیاء کافی مقدار میں برامت کی جاتی ہیں سری لنکا کی درامدات سیم وہی کہ برامدات کم اور درامدات زیادہ ہیں مادنی تیل سعودی عرب سے اور ایران برمہ سے حاصل کرتا ہے مشینے آلات جاپان جرمی سے حاصل کرتا ہے امریکہ سے گند و ماتا سری لنکا کی بڑتی و عبادی کی خزنہ اجاز قلت ہے سری لنکا کو امریکہ اسٹیلیا سے گند و آٹا درامد کرنا پڑتا ہے چاول سری لنکا کے زیادہ تعلقوں کی روزمارہ خوراک چاول ہیں خود کا فیل نہیں ہے تھائی لینڈ برمہ سے درامد کرتا ہے چینی سری لنکا بھارت دیگر ممارک سے چینی درامد کرتا ہے سری لنکا بہت سے ممالک سے درامدی برامدی تجارت کرتا ہے جن میں سری لنکا اسٹیلیا ایران اٹلی ایران اسٹیلیا بھارت پاکستان روس سعودی عرب برمہ سنگاپور فرانس بلجیہ محالیند سین سے تجارت کرتا ہے ٹھیک ہے جی نیپال نیپال کے ترائی اور شمالی پہاڑ علاقوں میں مختلف قسم کی لکڑی حاصل ہوتی ہے لکڑی کاٹ کر دریاؤں کے ذریعے بھارت کے علاقے میں لائی جاتی ہے یہ یہاں سے پھر بیرونی ممالک کو برامد کر دی جاتی ہے جڑی بوٹیاں مہربل بے شمار قسم کی گوٹیاں اندریاؤں کے ذریعے کلکتہ کی بھارتی بندرگاہ تک پہنچے پھر یہ آگے بیج دی جاتی ہیں کھالیں اور چمڑیں نیپال ایک پہاڑی ملک ہے لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور ان کی ان کھالیں جو ہے بیجتے ہیں پٹسن نیپال کے علاقوں میں کافی مقدار میں ہے کلکتہ کی بندرگاہ کے ذریعے بیرونی ممالک کو بیٹھی جاتی ہے اس کے علاوہ بیج گھی آلو سبزیاں دیگر بے شمار اشیاء نیپال کے علاقوں سے فروخت ہونے کے لیے بھارت کی منیہ میں پہنچائی جاتی ہے نیپال کی درامداد سوتی کپڑا نمک مادنی تیل مشینیں گاڑیاں عدویات اور کیمیکل تجارت کی سمتیں 68 فیصد برامدی اور تقریبا 47 فیصد درامدی تجارت بھارت کے ساتھ ہوتی ہے بنگلہ دیش چین امریکہ جاپان بھوٹان پاکستان کے ساتھ اس کی تجارت ہے ٹھیک ہے جی بھوٹان بھوٹان کی سب سے بڑی بھوٹان کی سب سے بڑی بھوٹان کی سب سے بڑی برامدی اشیاء میں سیمٹ ہے بھوٹان میں چونے کے پتھر جبسم کافی زخائر ملتے ہیں چنانچہ بھارت کی مدد سے بھوٹان میں دو سیمٹ کے کارخانے قائم ہیں کارخانوں میں ضروریات سے زیادہ سیمٹ تیار کی جارہے فالتو سیمٹ بھارت کے علاقوں میں بے دیا جاتا ہے ٹیلکم پاورڈر بھارت کے تاؤن سے ٹیلکم پاورڈر بنانے کا کارخانہ قائم ہے اس کارخانے میں تیار ہونے والا زیادہ تار ٹیلکم پاورڈر بھارت کو برامد کیا جاتا ہے پھل بھوٹان کے مختلف عصوں میں پیدا ہونے والے کئی اقسام کے پھل سیب خوبانی آلو بخارہ دیگر بھارت مڈیوں میں آ کر فروخت ہوتا ہے امدہ لکڑی بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے اور لکڑی جو ہے بھوٹان کی کافی جو ہے پیداوار میں ہے امدہ قسم کی لکڑی ہے امارتی لکڑی بھارت کے علاوہ مشرق وستہ کو برامد کی جاتی ہے علائچی کافی مقدار میں پیدا ہوتی ہے بھوٹان سے کافی مقدار میں علائچی مشرق وستہ یورپی ممالک کو برامد کی جاتی ہے سبزیاں آلو پیاز دیگر بھارت کو برامد کی جاتی ہے بھوٹان ایک پسماندہ ملک ہے تاہم ترقی کی ابتدائی منازل تائے کرنے کی جانب گامزان ہے بہت سی نئی نئی اشیاء درامد کرنے کے بعد بھوٹان اپنی درامدات اور برامدات کے مقابلے میں کافی زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی بھوٹان کی درامدات ہوای جہاز و اہلی کپٹر وغیرہ کافی اخراجات آتا ہے بھوٹان کا مادنی تیل مشرق وستہ کے کافی ممالک سے تیل درامد کیا جاتا ہے چاول بھوٹان چاول کی پیداوار میں خود کا فیل نہیں ہے اسے منگوانا پڑتا ہے بھارت سے موٹر گاڑیاں بناسپتی گھی خوردنی تیل یہ بھارت سے درامد کرتا ہے تجارت کی سمتیں بھوٹان نائٹی فیصد تجارت بھارت کے ساتھ کچھ تجارت مشرق وستہ یورپی ممالک سے کرتا ہے نائٹی سائیونٹی فور سے بھوٹان بھوٹان میں سیاؤں کی آمد شروع ہوئی اور ہر سال بھوٹان سیاؤں کی آمد سے کافی ذرا مبادلہ کمارا ہے مالدیب مالدیب وسائل میں کافی کمی ہے اس ملک کے پاس برامدی تجارت کے لئے بہت کم اشیاء ہیں ترقی پذیر ملک ہونے کے باعث مالدیب کافی مقدار میں اپنی ضروریات دیگر ممالک سے پوری کرنا پڑتی ہیں برامدات کم ہونے کے باعث تجارت کا توازن دیگر ممالک کے حق میں رہتا ہے اور جس کو بینکو کے قرض اسے پورا کیا جاتا ہے درامدی اشیاء میں خوراکی اشیاء مشروبات سوتی دھاگہ مادنی تیل موٹر گاڑیوں ٹریکٹر خوردنی تیل بناس پتی گھی وغیرہ چاول چینی گھی مکھن دود درامت کرتا ہے مادنی تیل درامت کرتا ہے سوتی و دیگر پارچا جات پاکستان بھارت جاپان سے منگوائے جاتے ہیں مشین گاڑیاں خوردنی تیل مشروبات تمباکو درامند کی آئلہ برامدات میں صرف مچھلیاں ہیں سی پیوں شارک مچھلی کا تیل ناریل کا تیل سری لنکا اور جاپان بھارت کو برامند کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھی جنوبی ایشیا کی برامدات اور درامدات اس کو اپنے ریجسٹروں پہ لکھ لینا اور اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا اب ہمارا ایک ہی چپٹرہ رہ گیا ہے جنوبی ایشیا میں عبادی انشاءاللہ وہ کسی لیکچر میں دیکھ کر آپ کو فیرہ کر دیں گے اللہ حافظ بیسٹ ویسٹ فار یو اسلام علیکم